موسیقی حضر حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ماموں ہن بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ یہ جو ان کے ماموں تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوصہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے تو حضر حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے عرض کیا کہ ماموں جان مجھے میرے نبی کا حلیہ تو بتائیں میرے نبی کی شکل و صورت تو بتائیں وہ کیسے تھے اخلاق کے بارے میں تو سنے ہیں میرے نبی کی جسامت کیسے تھی تو انہوں نے فرمایا میرے نبی خوبصورت تھے چہرہ خوبصورت تھا کیسے میرے نبی کا چہرہ چولوی رات کے چاند کی درہ چمکتا تھا اقوال من المربوع و اقصر من المشدد بہت زیادہ لمبے نہیں کہ بیرو بہت زیادہ بدصورت معلوم ہیں اور بہت زیادہ چوڑے کا دنیں کہ بیرو معلوم ہیں میرے نبی کے بال کیسے تھے بلکل سیدھے نہیں یورپیوں کی طرح اور بلکل گھنگریالے نہیں افریقیوں کی طرح بلکہ میرے نبی کے بال ہلکی ہلکی پانی کی لہروں کی طرح لہراتے ہوئے تھے سبحانہ میرے نبی کبھی اگر خود بخود بالوں کی مانگ نکلاتے تو مانگ نکالتے وگر میں بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے میرے نبی کے بال ظلفیں میرے نبی کے کان لوگ مبارک سے آگے نیچے تک کبھی کندوں تک ہوتے کبھی کان کی لوگ تک اور کبھی کندوں اور کان کی لوگیں درمیان میں ہوتے اظہاراً لوگ رنگ گھلیوں جیسا چمکتا ہوا واسع جھبی میرے نبی کی پیشانی چھوڑی ازجل حواجی من غیقرانی میرے نبی کی پلکیں یہ جو عورتیں مسلمی لگا تھی میرے نبی کی پلکیں اللہ تعالی نے بچپن سے ہی بلادت سے ہی ایسے لمبی بنائی تھی اور درمیان کے اندر اکبال نہیں تھی ایسے بالکل یہ دونوں پلکوں کے درمیان میں یہاں پر ایک رگ تھی جب غصہ آتا میرے نبی کبھی غصے میں ہوتے تو غصے کی براہ سے وہ رگ حرکت کرنے لگتی میرے نبی کی ناک مبارک براہ لمبی لیکن لمبی تھی نہیں لہو نور یعنوہو اس ناک پر نور چمکتا تھا تو کوئی آدمی دوسرے دیکھتا تھا تو اس کو لمبی معلوم ہوتی تھی میرے نبی کی داری مبارک بلکل گھنی تھی میرے نبی کی آنکھوں کے اندر سرکھ دوڑے لوریت اکحل اشکل ادعج یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی صفات لمبی آنکھ موٹی آنکھ سیاہ آنکھ ایسی آنکھ تھی جو نہ پہلے اللہ نے کسی کو دی اور نہ بعد نے کسی کو دے گا سہل الخضی میرے نبی کے کار مبارک نران تھے ضلیعیفن اور ایسا پشادہ چہران مو دبا کے بعد نہیں کرتے تھے کھول کے بعد کرتے تھے مفلح جو اسنان اور میرے نبی کے یہ دانت مبارک ایسے گول کھولائی پر لگے ہوئے نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے براب براب ستنایا یہ سامنے کے دو دانتوں میں کھلا تھا تھوڑا سا جب میرے نبی کبھی بات کرتے ہوئے موں کھولتا کبھی میرے نبی مسکراتے تو میرے نبی کی موں سے لوں نکلتا دیواروں پر پڑتا دکھائی رہتا تھا دقیق المصروبہ میرے نبی کے جسم پر بال زیادہ ہیں ایک بالوں کی لکیر ہے جو ادھا سینے سے دیکھے نافت ہے اور تھوڑے سے بال یہ کندوں پر کندوں پر ہیں اور عاری الصدی والبدن اشعال زراعی کندوں پر تھوڑے سے بال ہیں باقی جسم بلکل سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا انور المتجرد میرے نبی دو چادر ہیں ایک چادر اوپر لے لیتے ایک نیشہ بان دیتے جب کبھی چادر چادر ہے تو کبھی کھتا ننگا ہو گیا کبھی بازو ننگا ہو گیا کبھی بینڈ سے کپڑا ہٹا تو جب کبھی میرے نبی کے جسم سے کپڑا ہٹا ایسے لگتا تھا جیسے سورج نکلایا چمکتا ہوا چمکتا ہوا طویل الزندین میرے نبی کے بازوں لامبے لامبے سیدھے سیدھے رحبر راحہ ہاتھ کی ہتھیلیں چوڑیں کشادہ بہادری کی سخاوت کی نشان شکنالکفین والقدمین میرے نبی کے جو ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیاں جو ان کی ہڈیاں ہیں مضبوط ہیں خمسان الاخمسین یہ پاؤں کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے یہ ذرا گہرہ ہے چلنے میں بلکل فلانٹ ہو بلکل برابر ہو تو انسان ویسے تھک جائے گا میرے نبی کے پاؤں کی جو یہ جگہ تھی یہ ذرا اندر کو تھی جو چلنے میں انسان کو مدد دے دی ہے مسیح الخدمین میرے نبی کے پاؤں اتنے نازک نخیص تھے اتنے نرم تھے یمبو عنہم الماء جب کبھی میرے نبی کی جسم پر پانی لگتا غضو کا تو غضو کا پانی رسول اللہ کے جسم سے ایسے نیچے جاتا تھا جیسے جسم پر تیل لگا ہوا جیسے جسم پر تیل لگا ہوا خافظ الظرف نظرہ الى الارض اکثر من نظرہ الى السماء میرے نبی اکثر اکثر نظرہ چھکا کے رکھتی ہے اور آسمان پر کم دیکھتی ہیں زیادہ نظر نیچے رکھتی ہے جل لنظرہ الملاحاوہ اگر کسی کو دیکھنا بھی ہوتا تو کبھی میرے نبی نے آنکھ پوری بھرگے نہیں دیکھا رہے بس آنکھیں کونے سے کسی کو دیکھتے تھے اتنے حیاء والے تھے اتنے حیاء والے تھے آنکھیں کونے سے دیکھتے کسی کو اشارہ کرتے تو انگلی دو انگلی تین انگلی سے پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے بھئی ادھر آئیے ادھر آئیے بھئی اور ادھر تفتت جب میرے نبی کسی کی طرح متوجہ ہوتے تو مکمل متوجہ ہوتے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ بولا رہا ہے دائیں طرف سے اور میرا چہرہ پائیں پر رکھ رہا ہے تو وہی سے جواب ہو جی بولیے نہیں اگر کوئی دائیں طرف سے آواز دیتا محمد اور میرے نبی دائیں طرف ہوتے تو اللہ کے نبی ایسے پورے گھوم جاتے جی بھئی آپ کیا کہنا ہے اور اگر پھر کوئی پیچھے سے آواز دیتا تو میرے نبی وہی سے نہیں کہتے جی بولیے آپ اللہ کے نبی ایسے مڑ جاتے اس کی طرح پورا چہرہ کرتے اور کہتے جی بولیے آپ نے کیا کہنا ہے یہ میرے نبی کی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو ایسے کرتے ہیں یہ بائیں ہاتھ نیچے رکھ کے اور دائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے اپنی ڈاڑی مبارک کو بکڑ لیتے تو صحابہ پہچان لیتے تھے کہ آج میرے نبی پریشان ہے آج میرے نبی پریشان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان متواصل الاحوان طویل الزمن زیادہ خاموش رہتے ہیں اور میرے نبی پر غم پی دربے ایسے آتے ہیں جب جیسا کہ ایک لڑی ہے جس کو توڑ دیا گیا ہو اور دانی گرتے ہیں ایسے میرے نبی پر غم آیا کرتے تھے اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی انسان کو مسکراتے تبسم کرتے ہوئے نہیں دیتا امیش تبسم کرو مارے اور اتنی بڑی شان والے یہ نبی اتنی عزت والے یہ نبی اتنی عزت والے جنکی نات اللہ قرآن مفرهاه والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم وما غرى وما ينطق عن الهوى انهو إلا وحی يوحى علمه شديد القوى ذو مرہ فاستر وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عاندتم حریص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضل غليظ القلب لنفض من حوله محمد رسول الله والذین معه اشداه على الكفار رحماه بينهم تراه ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا يا ايها المزمد قم الليلة إلا قليلا يا ايها المدث قم فاندر قم فاندر لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا ألم نشرحك صدرت وقضعنا عنك بزرت ما كان محمد الأبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وتاعيا إلى الله بإبنه وسراجا منيرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد يا سين والقرآن الحكيم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صُرَاطِ مُسْتَقِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْهِ وَرَا أَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَلْعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اللہ زبان کی قسم آنکھوں کی قسم میرے نبی کی ظلفوں کی قسم سب کچھ کر رہے ہیں اور آخر پہ ایسا جملہ اللہ نے بولا ہے ایسا جملہ بولا اب آپ ایک ماں کو دیکھیں اپنے بچے کو بولا رہی ہو ماں کی منتا ختم نہیں ہوتی کبھی اپنی بیٹے کو کہتی میرا بیٹا میرا چاند میرا لار میرا بیٹا اور میرا احسن اللہ اپنے نبی کے اوسع پیان کر دے کرتے میرے رب نے جملہ بولا بتا دیا یہ جملہ بول کے بتا دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو غیر مسلموں کو کہ اس نبی کے پیچھے چلو گے یہ نبی اللہ کو اتنے عزیز ہیں یہ نبی اتنے قیمتی ہیں اس نبی کے پیچھے چلو گے تو تم کامیاب ہو جو میرے نبی کے خلاف بات کرے گا آج یورپی بات کرتے ہیں میرے نبی کے خلاف ان کو پتا نہیں ہے یہ کون ہستی ہے یہ کون ہستی ہے یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لَعَمْرُكْ لَعَمْرُكْ کمال ہے لَعَمْرُكْ اے نبی مجھے تیری جان کی غسم ہے اتنی شان والا میرا نبی اتنی شانوں والے میرے نبی جن کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی نبی جنت میں جانی سکتا ہے جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو جن کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جانا سکے جن کی امت کی صفح قیامت کے دن ساری انسانیوں میں سب سے زیادہ ہوں سارے نبیوں میں سے سب سے زیادہ امتی اس نبی کے ہوں اس نبی کے ہوں ایسی شان ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے پہلا دوسرا ساتھاں عرش اور صدیت المنتہا جبرائیل میں پیچھے آج ہر چیز پیچھے ہے آج اللہ رست حبیب ہے سبحان اللہ اسراب عبدہ لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصر اللہ بارکنا حولا اتنی شانیں ہیں لیکن جب یہ نبی چلتا ہے تو چلتے کیسے ہیں پچھلی کتابوں میں آیا ہے اور موجودہ احادیث میں بھی کہ جب اللہ کے نبی چلتے ہیں اتنی آہستگی سے چلتے ہیں کہ خوشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھیں تو آواز نہیں آئے گی موسیقی موسیقی موسیقی